سکول کے کمرہ جماعت میں بچوں کے حوصلہ افضائی کے لیے تعلیم بجانا یا کسی اور تقریب وغیرہ میں تعلیم بجانا کیسا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو حوصلہ افضائی کے لیے ہمیں جو شریعت کی تعلیمات ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ تعلیم بجانا یہ مغربی ہی تہذیب کا اثر ہے ہمیں تو یہ ہے کہ ہم ان کو ماشاءاللہ وغیرہ اس طرح کے کلمات کہہ کر ان کی حوصلہ افضائی کریں لیکن چونکہ آج کل محول ایسا ہو گیا کہ یہ صرف مغرب کی خاص عادت نہیں بن رہی یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف اور صرف مغرب کے لوگ کرتے ہیں یا کفار یا عیسائی لوگ کرتے ہیں آج کل چونکہ مسلم معاشروں کے اندر بھی اس طرح کا رواج ہو گیا ہے تو اس لیے اگر کوئی بجاتا ہے تو ہم اس کو ناجائز یا گناہگار یا اس طرح تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بہتر یہی ہے ایسا نہ کیا جائے اس سے بچا جائے تو بچنا افضل ہے خود تو آدمی کو احتیاط کرنے چاہے لیکن اگر کوئی بجا رہا ہے تو اس پر ہم کوئی فتوہ بھی نہیں لگا سکتے کہ بہت بڑا گناہگار ہے کوئی بہت گناہ کا کام کر لیے بہت شکریہ آپ کو